کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمہ مرکزی جمدیان اہل حدیث پاکستان صحابہ ہمارے بڑی شان والے صحابہ ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے صحابہ ہمارے بڑی شان والے ان الحمدللہ نحمدہ و نستعین و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزللہ ومن يذلل فلا هاديلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیل الحديث کتاب اللہ وخیل الحديث محمد لیکن اللہ حببا الیکم اللیمانہ وزینہو فی قلوبکم وکرہا الیکم الكفر والفزوق واللسیان اولائیدہ ہم الراشدون عجوب اور نقائص منزع تمام قسم کی تعریفات اللہ وحده لا شريک له اور درود و سلام شفیع للمسلمین خاتم النبیین رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر حضرات صورت حجرات کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا آسان ترجمہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماع صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو فٹ کر دیا ہے کس نے فٹ کیا ہے اللہ نے جا کے بیاج ہے یاسن بلوجنو جان دے ہو نا کہ نہیں جان دے وہ انداز جنہیں اچھی سبان اللہ نانا کہیں میں اوڈا بھتھار سے ایک چھڑ لیں جے تسی جا کے نا بیٹھے نا میں سبان اللہ والا مولویانا نارے والا بیداری کے ساتھ بات کو سمجھنا ہے صحابہ کے دلوں میں ایمان کس نے فٹ کیا ہے اللہ ہے وَقَرَّهَ لَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْلِسِيَانِ گناہ اور کفر کی نفرت کس نے نا لیے عبداللہ ابن الرسول رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ نَذْرَ إِلَى قُلُوبِ دل تھا اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ مشرف کر کے اس کو تمام جہانوں کے لیے نبی الرسول مبعوث کر دیا اور پھر اس کے بعد جن کے دل سب سے باقی ذاتے ان کو محمد الرسول اللہ کا صحابی بنا دیا ہے تو صحابہ کا انتخاب کس نے کیا ہے اللہ نے کیا ہے حضرات امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت اس طرح سکھاتے ہیں جس طرح قرآن کی آیات سکھاتے ہیں اور امام ابو ذرہ رحمہ اللہ تبارکہ وتعالی ان کے پاس ایک شخص آیا بات سمجھنے والی ہے آج کالا جو ہے وہ بدترین کافر کیوں ہے سبب کیا ہے ایک شخص اللہ تبارکہ وتعالی کے وجود کو نہیں مانتا مسلمان کافر ہے ایک نبی علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانتا مسلمان کافر ہے اور ایک شخص صحابہ کے امام کو نہیں مانتا مسلمان کافر ہے انصاف نہیں کیتا تب سب اب سنو بات کو ہم نہیں کہتے ہم تو سلف ہی ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنا ہے جیسے صحابہ تعبین آئمہ محدثین نے سمجھا امام ابو ذروف وہ جواب دیتے ہیں کہ جو صحابہ کے ایمان کو نہیں مانتا وہ بدترین کافر ہیں اب سب سے زیادہ درجہ کس کا ہے وہ بول دے نہیں ہوئے اللہ کا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ اور پھر ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لیکن صحابہ کرام ان کی اہمیت اسلام کے اندر اتنی ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے بنیال اسلام علیہ خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ لیکن ان بنیادی چیزوں کی بنیاد پورے اسلام کی بنیاد کس پر ہے کس پر ہے بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اب جو شخص اللہ کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے جو شخص نبی علیہ صلی اللہ علیہ السلام کی رسالت کا منکر ہے بولیے وہ بھی کافر یا اللہ خیر میرا پتر دی بڑی ڈیوٹی ہے یہ جو پھر دے پہ ماشاءاللہ سٹیج تے جمعین پہ ہا لکار نین پھر دی اللہ علیہ جوانی جو پر کر دے اللہ انہوں اپنے دینہ سے پساند کر اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کا منکر بڑا کافر کیوں ہے جو ان کے ایمان کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے وہ سنت کا بھی منکر ہے وہ توحید کا بھی منکر ہے اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ السلام کی رسالت کا بھی منکر ہے اور اگر اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور کانوں سے سننا ہے تو غزنفر عباس تونسوی کا نام یوٹیوب پر لکھ کر دیکھ لو آج کل ایک نئی بیماری چلی ہے نا نام نہیں کسی کا لے نام ہم نے کہا ہے جب تک بھنکنے والے ہیں تب تک اللہ کی توفیق سے چوکیدار زندہ ہیں نام لے لے کر رب کریں گے کیا لکھوں کب آلیدہ جنت حسین دی اور بینرز لگے پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ کے سرگودہ شہر میں بھی جو تقدیر میں نہیں لکھا وہ حسین سے مانگ آپ نے بھی پڑے ہیں حسین کو فاطمہ کے گھر پیدا کرنے والا اور کربلا میں موت دینے والا کون ہے ایک کالا کملہ ہے میں بار بار اکلم پردہ پھردائے ہیں اب بات کو سمجھ لو صحابی کیا ہے پہلے اس کو سمجھو کہ اللہ نے جس کو نبی علیہ السلام کے لیے پسند کیا ہے اللہ نے جس کو نبی علیہ السلام کی جماعت کا حصہ بنایا ہے قرآن مجید سے میں نے دو مثالیں دینی ہے ایک مرد کی اور ایک عورت کی آج تو زبانیں چلاتے ہیں اور یہ بات یاد رکھو جس روح زمین پر رب کو گالیاں دی جائیں اس کے نبی کو گالیاں دی جائیں نبی کے یاروں کو گالیاں دی جائیں وہاں امن قائم نہیں ہو سکتا فاہمیں ڈالفن فورس نمی کونکو کر دی پھرتی رویں یہ زمین اور زمین کی جو مخلوق ہے وہ اس وقت ایمان اور عزت مال جان کی محافظ ہوگی کہ جب شرک نہیں ہوگا نبی علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکے نہیں ڈالے جائیں گے اور جن ہستیوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں ایسے دن بھی آنے تھے ایسے دن بھی آنے تھے اللہ جانتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے دن بھی آنے تھے کہ جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں ہمیں ان کا اسلام ثابت کرنا پڑے ایسے دن بھی آنے تھے اب صحابی کون ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملا ہو اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی رویت شرط نہیں ہے عبداللہ بن عمی مختوم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نبینے صحابی ہیں لیکن جو جلیل و قدر صحابہ ہیں ان کی نسبت ایک عام صحابی کا درجہ ان کا اب سنیے جو روح صاحب ڈیرے چودری سٹیٹس والے غریب مارے لوگوں کے پاس بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے آپ سے بات چیت کرنی ہے پر آپ کے ساتھیوں میں کوئی شامل نہ ہو اب قرآن مجید کہتا ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَانِكُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ نبی کو شوق ہے تمہا ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے صحابہ اکرام کو آپ نے منع کر دیا اور لوگوں سنو یہ کائنات دس ہزار مرتبہ تباہ کر دوبارہ بن جائیں نبی کے یاروں جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی نے روکا اب کس کی جرت ہی آئے اب عبداللہ بن ام مقتون سیرعلا من نبالام امام زابی نبی علیہ السلام کے اس محب کے لئے ایک قبال قسم کا واقعہ نکل کرتے ہیں ام سلیم بیان کرتی ہے نبی علیہ السلام میرے گھر سوئے تو بلوری پسینہ نبی علیہ السلام کی پیشانی پر میں نے اسے شیشی میں محفوظ کر لیا اور اس پسینے کی خوشبوں کسدوری کی خوشبوں سے بڑھ کر فرماتے ہیں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے مر رستی آدھے وچو نبی دا پسینہ سن کے ملے ٹر جانا سا اللہ تیری شان اتنی محبت تھی نبی علیہ السلام سے اے درویش کر ہی پیاسی اب میٹن شروع ہو گئی نبی علیہ السلام کی اور جاگردار رواسا کفار کے یہ آپ کہتے ہیں ہائی جنٹری وہ لوگ ہیں بیٹھے ہیں اب یہ چلتا 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 وہاں آگیا ہے اس مجلس میں پہنچا آج کتوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے کتوں کو تیری ساڑے انگران دے زلہ بندی ہیں اوٹھے بھی زبان بندی ہیں اوٹھے بھی زلہ بندی ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں تمہاری زلہ بندی ہیں جوتے کی نوب پر اور اللہ کی قسم میں نہیں میری جمال اپنی ماں کا دودھ ہم اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں اگر ہمیں آئیشہ کی حظمت کا دفاع نہ کریں لارا تکبیر اللہ حظمت اے صحابہ حظمت اے ازواج متحرات حظمت اے آشا حظمت اے صحابہ صدیق ترچان نصار عمر صدیق ترچان نصار اوہ میرے نہیں ہیں اوہ نانا میں توڑے تو کھچ نہیں ہونا کدی بلکل تُو سا علامہ نویہ اکی علامہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں علامہ رابدیہ جنتہیں ٹور گیا ہے تُسی اتی کھجل دے پھر دے ہو میں نہیں ہوں تھا پہلا اندر امر صدیق آ بھئی آ تے پھر واہ بھئی واہ تے جیس لئے گلنک کا اوڑیوں ہو جاندی آنے تھے اندر اے جا بھئی جا کون توں ہی جاندے اوہ وانڈو پرچا ہو گیا ہے تے سویرے منو فون کیتا اندر افا جی پرچا ہو گیا ہے میں کھے گڑا کون نواں کام میں ہو گیا ہے اندر اے جیڑا راتی مار نارے ماردہ سینا توانڈے اوڈے دے بھی ہو گیا ہے میں ساں تھا اندر اونا سدے ہو میں کھے پرچا دےنا نا بڑا ہی سیاں ہے پہلی یا یہ کوئی دنا بندہ ملیا ہے اور میرے پتروں اگران سا نا جان سار یود فورد سار فروش تے نارے وہ مار دے سن جنہ دے شناختی کارڈی کوئی نہیں بنے وہ تھانے دو ترہ کنٹے پولا سا لے راکیاں دے جاؤ بلاو مغرول لبوت وسیل ہے اب بات سمجھ دو اب یہ درویش وہاں آگیا ہے اللہ تیری شاہد ہے ان جاک کے بیادے گالت وڑے اتو لنگ گئی نا سمجھ دو پھر چاہ سے نہیں ہے عبداللہ بن نوم مکتوم اس مجلس میں آئے جب آئے ہوا کیا نبی کے ماتھے پر تیوڑی آگئی نبی کے ماتھے پر صرف تیوڑی آئی ہے تیوڑی یہاں تو باتیں کرتے ہیں نبی کے ماتھے پر تیوڑی آئی پیغمبر کے ماتھے پر تیوڑی آئی رب نے پوری صورت نازل کر دی اس جماعت دا انتخاب سونے نبی میں کی تے منوے ناماز تے تیرے ماتھے تے تیوڑی بیواری کھان دی منو نہیں کھان دی اللہ نے تیوڑی پان دی اجازت نہیں دیتی تے گال کرن دی اجازت اسی دیا آنگے نہیں تھوبہ مار کے بوتھا بند کر دے انشاءاللہ اب بات سمجھ لو اب ایک عورت ہے اس کا نام ہے خولہ نام کیا ہے خولہ رضی اللہ تعالی عنہ شعاب اکرام کے درجات ہیں علماء صحابہ مجاہِ صحابہ شعاب اکرام کے درجات ہیں ان درجات میں یہ بیچاری عورت نہیں آتی درجہ اس کا ہے کہ یہ صحابیہ آئے مہاجرہ آئے میاں بیوی لڑے ہے بندہ آندہ نا ازار سورے کامتیں جانا ہے میرا ویر تو صرف سات دن میرے نل کاڑ لیا تین نہیں کاڑ لیا چوتھے دن تو ناس ہی جانا ہے ہاں نہ دن سو سکتے ہیں نہ رات سو سکتے ہیں راتی جاننے ہاں لیٹا ہاں دی کوشش کرنے ہاں فون تے فون بجی آئے گا کیوں ہے رات ڈیڑ تو لائے کے ترے بے تک فون ان دینے انہاں نوجواناں دیں جنہاں بڑی انہوں طلاقاں دیتی ہیں انہوں دیانے وہ لڑائی ہو گئی اسی پھر طلاق دے دیتی یہ ٹیم چلو پیار کرندہ بھی ہے تے لڑندہ بھی اکل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے لڑائی ہو گئی خامد نا نا حد دی رات دا تے مسئلہ دیست ہے تو ماشاءاللہ سی مولوی لوگ بیویاں دے بڑے تابے داروں میں میں نوں میرا پھر پتر پہنچ دا ہے حافظ جی توڑی خوش گوار زندگی دا کی راز ہے میں کہاں بیوی دی تابے داری ہے اور کی راز ہے تو اچھو کرو یہ کی جاناں تا ہی تے مولویوں جنال بیویاں نکاح کران دیا بیویاں نے بڑے خدمت گزاروں میں وہ لڑائی ہو گئی خامد نے کہہ دیا تو میری ماں ہے کیا ہے یہ موضوع خوشک میں نہ چلو تو ہی ان جی گل اپنے دماغاں چھو بٹھا لوں اس نے ماں کہہ دیا نبی علیہ السلام کا دروازہ کٹ کٹا کون خوشک فرمایا کیا مسئلہ ہے یا رسول اللہ خامد نے ماں کہہ دیا اللہ تیری شان ایتھے اجتہاد دیا بن سیاں مارنے پھر دے نہیں اور اللہ کے نبی آپ سے بڑھ کر نہ کوئی اکل والا نہ علم والا پر آپ نے کیا کہا مسئلہ کہہ لے حدیث لا اجدو لک فی کتاب اللہ فرمایا خوالہ تیرے سوال کا جواب مجھ پر نہیں ابھی نازل ہی نہیں ہوا آئے نہیں اللہ کی شریعت میں نہیں اب اس نے نبی علیہ السلام سے جگڑنا شروع کر دیا کیا کرنا شروع کر دیا اللہ تیری شاہ کس کی جورت ہے نبی علیہ السلام سے جگڑا کرے اللہ نے شان دیتی ہے تاہیں چگڑا کر سکتے نے وہ جگڑا کر سکتے نے کوئی نہیں اس نے چگڑا شروع کر دیا تو اڑے پچھے ماں پیوں چھڑ دیا پین پرہ چھڑ دیا کمبہ کبیلہ چھڑ دیا علاقہ چھڑ دیا تو اڑکول آکے میں سوال کیتا ہے تو تجھے فرما دے لا عجید اللہ کے فی کتاب اللہ حضرات بڑی جذباتی باتیں اس نے کی پر دیکھ یہ شریعت کا رمبردار نبی رسول امیر ہے پھر کہتے ہیں لا عجید اللہ کے فی کتاب اللہ خولہ چلی گی مصد میں اور خولہ نے نبی کی شکایت کس سے لگائے شکایت لائی میں نہیں آندہ قرآن آندہ تشتقید اللہ نبی کی شکایت اللہ سے لگائی اللہ تری شوق جب خولہ نے ہاتھ اٹھائے اللہ نے خولہ کے لیے اپنے نبی کو بستر پر بھی لیٹنے نہیں دیا چل پٹھی پیری چل کے خولہ دے سوال دا جواب دے کیا اور حدیث میں آتا ہے کافروں سے جنگ جاری تھی لشکر کی سلاری عمر بن خطاب کر رہے تھے ایک بڑی عورت نے اشارہ کیا رک گئے بڑی دیر کان کو جھکا کر بات سنتے رہے جب واپس گئے ساتھیوں نے آڑے ہاتھوں لیا بات پھر بھی سنی جا سکتی تھی عمر بن خطاب نے کہا لوگوں تمہیں نہیں پتا یہ خولہ ہے جس کے لیے اللہ نے نبی کو بستر پر لیٹنے نہیں دیا میں اس کی بات کو سنے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا اہمی سکے سکے بغیر دلیل تو دمہ دمست کلندرت علیدہ بھی لانم کی مسئلہ یہ تیروں دمہ دمست کلندرت علیدہ اب بول دے نہیں تو اڑے نہ لو یقین جانو ہے بال سے آنے نے تو اڑا بیڑا گھرک مارے آونا مولوی ہیں جو نے ماں بخشان دے رہنگی ہے تو اڑا ستیہ ناس ہونا مارے ایک سبحان اللہ علی مولوی ایک نارے آلے تو ایک ماں بخشان ہونا نہیں آئیں گی کیڑی روتے وہ تو اڑی ہیں جب آخ خالی کر آکے لائے جاندے نے پھر تعلق مغروب پتہ لگ دے ہوئے ایک ہی بن گئے یقین جانے ہمارے مکھے جو ٹکرے ہیں نا جاہل وہ جاڑا پہلے اہل ادیس جو مقتدی تھے کسی کو رحمان یاسین ساڑی مستق کاری صاحب آئے نا تو میرے والد صاحب نے آکھا کاری صاحب ساریاں صورتہ پڑھ لیا دے یاسین نہ پڑھ لیا دے وہ ایک دن پول گئے ہیں انہاں یاسین شروع کیتی ہو وقفہ کرن مغروب بابے دے لکمے تے لکمہ دے لکمے تے لکمہ اچھا وہ یعنی پہلے واقعہ یاسین رحمان بقرہ کی آخری آیات اون اجنے وی ساڑے نمازی نے سبحان اللہ بس آنگے پچھے اور کسی شہدہ نہیں پتا عقیدے کا نہیں پتا یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہہلے حدیث کی جس طرح تداد بڑھتی جا رہی ہے عوام کے اندر جہالت بھی بڑھتی جا رہی ہے اس پر بھی تفجہ دے علم دوست علماء شیوخ ان کو سنیں اور پھر اپنے علم کو اتنا اوپر لے جائیں کہ آپ کا جو علم ہے جو آپ نے علماء سے سیکھا ہے اس کے ذریعہ لوگوں کو مسلک اہل حدیث کی دعوت دیں اب ہمارے بھائی کہتے ہیں دمہ دمست کل اندر علیدہ پہلا نبا یہ نعرہ کس نے گایا تھا سب سے پہلے یہ نعرہ عبداللہ بن سبا نے لگایا تھا اب سب سے پہلی بات کہ اسلام کے اندر مست آدمی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں نشائی بندہ اور اگر وہ مذہب بنائے تو کیا مذہب بن جائے گا نہیں بنے کوٹ کوٹ پیتیاں مو اڈے آتے اکھا میٹی آتے مولا علی نے لگلنا کیتیاں علیہ ہم تیرے جہنم میں جانے کے لیے بابی بتے رہے ہیں اے ظالمی بتے رہے ہیں ان کے مذہب کی بنیاد بوٹی پر ہے وہ بھی نشے کا استعمال کرتا تھا مہتسین اور مورخین نے لکھا ہے کلندری نشاہ کاری فقیر اللہ صاحب بیٹھے ہیں تو سیدھے بچے ہو نا بہتشاہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے بعض علماء کی بڑی معلومات ہوتی ہیں اللہ کی توفیق سے اب قرآن اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اَفَلَا يَنزُرُونَ إِلَى اللِّبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِيَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِيَتْ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِعُلِ اللَّ الْبَابِ قرآن عقلِ سلیم کا بصیرت فام تدبر اس کے استعمال کا حکم دیتا ہے اور یہ استعمال نہیں کرتے زمین پر نظریات بنائیں اور پھر جو چیزیں ان سے ٹکراتی ہیں ان کا انکار کرتے جاتے ہیں نظریات بنائیں صحابِ کرام کا ٹکرہ ہوا آگیا کہتے ہیں نعوذ باللہ سب مرتا دو گئے نظریہ بنایا نبی کی بیٹیوں کا ٹکرہ ہوا آیا انہوں نے کہا بیٹی یہ کہ نظریہ بنایا سنہ ٹکرائی کا ہم نہیں مانتے نظریہ بنایا قرآن ٹکرائی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے وہ میں تفصیلات آئندہ ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں سمڑے آل میں مناظرہ ہوا سمڑے آل میں مناظرہ ہوا اس مناظرہ کی کچھ جلکیاں سناتا ہوں جب میں وہاں پہنچا تو ایک بندے نے سندھی توپی سر پہ پہنی داڑی ہو دیئے تھو تک انجھ لگے جو میں ہمیں کشمیر دیاں پاڑیاں تو لے گئے تھا لے آ رہے ہیں کاری سخاوت نام ہے میں بتا دیتا ہوں اہلِ تشیعوں کا بہت بڑا یہ وائز اور مجلسی ان کی آنے نے مجلسہ پڑھا نالا آہو زاکر یار نہیں موجتہ دے درجے تک نہیں پہنچیا لے ہوئی 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 آرہ جو مرضی لکھے یارہ میں کیا ہے بات سمجھو وہ عبدالعفیز مذر صاحب ہے ختم نبوت والے انہوں نے کہا جی آفی صاحب آجو میں چلا گیا بہاں پر کہتا جی ون ٹو ون بات ہوگی ساٹھ ستر افراد تھے میں نے کہا بلکل کہتا ہے میں سوال کرتا جاؤں آپ نے جواب دیتے جانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اسی طرح میں سوال کرتا جو تو جواب دیتا جائے گا اور لوگوں باقتے بنائیے جامعہ محمدیہ کے اندر ایک آگاہ آگیا مجتہد کہتا ہے میں مجلس پڑھنے کے لئے آگیا تو میں نے کہا اہلِ حدیث علماء جو ہیں یہ تکفیر ہی نہیں ہے چلو ان سے مذاکرہ ہو جائے وہاں بیٹھ کے استادہ نے نا کیر کہا کہ انہوں میرے اگے ڈا دیتا لائبریڈی میں سارے ساتھ ساری بیٹھ کے بیکنے اتقی بڑھ دائے بڑا مناظرِ سلام بنے ہیں پھر دائے اب وہ مجھے جو ہے نا پنجابی چند نا چوم بڑا لانا وہ منو آکے حافی صاحب آپ نے صورتِ تحریم پڑھی ہے میں کہا مہتب بلکل پڑھی ہے یا ایوہ النبی لما تحریم ما احل اللہ لکھ اور لوگوں ہمارا یہ عقیدہ ہے صحابہ کی خدایں ان کی غلطیاں میرے رب کا منشاہ ہے ان سے خطائیں ہوئیں اللہ نے قرآن اتارا ان سے غلطیاں ہوئیں پیغمبر نے ہماری رہنمائی کیے میں نے کہا تُساں کدھی احضاب پڑھی ہے صورتِ احضاب ہمانتے پڑھی دفعہ میں نے کہا اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاؤُ مِن بَعْدْ وَلَا أَنْتَ بَدْدَلَدِهِمْ پیغمبر کے لیے نبی کی بیویوں کا انتخاب رب نے کیے اے میرے نبی آپ ان بیویوں کو تبدیل کر سکتے نہیں جہالت اتنی جہالت بڑا موشتہ ہے قرآنِ مجید کو اُلٹ کے کہتا ہے قرآن ہی ہے کہ کوئی اور کتاب بڑھا دی تھی ان کی حالت ہی ہے اب وہاں پر مجھے کیا کہنے لگا کہتا ہے مولا لیدہ پہلا نمبر خلافتِ گالو نہیں میں کہا چلو تور پو کہتا ہے حجرت کی رات میں نے کہا بلکل بستر نبی کا میں نے کہا بلکل لیٹے مولا یلی میں نے کہا بلکل پتا یہ چلالی دا پہلا نمبر بلند تر سلاوہ پس سمجھو حسن علی گال نہیں سمجھنا نہیں گال نہیں میں کہا دو مسئلے آل پہ ہوں دے کنے مسئلے دو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ماں نے ہمیں جو گرتی دی ہے مسئلہ کہلے حدیث کی میں نے کہا دو مسئلے حل بلہ مولا علی نبی کے بستر پر کتنی راتیں سوئے ایک دسویں ہونتے سانوں کو اتراز ہے نہیں ہم تو اس کی فضیلت کے قائل ہیں جو نبی کے بستر پر ایک رات لیٹا ہے جو نبی کے بستر پر ایک رات ہے میں کہا کاری سخاوت منوے دس جدو مولا علی لیٹے سان نبی پاک کو لے سان اندر نہیں میں نے کہا جو نبی کے بستر پر ایک رات سوئے اس کی فضیلت ہے عائشہ و حفظہ ماریہ و میمونہ جواریہ ام سلمہ ان کی عظمت کے کیا کہنے ہونا ساری زندگی نبی دے نالی کر دیتی ہے سبحان اللہ وہ بھی تو نبی کے بستر پر سوئی ہیں حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی ازواج ہکٹھی ہو گئی حضرت فاطمہ کو بیجا جا کے اپنے بابا سے کہے کہ عائشہ دن آرگرہ تسی چوکھیں نہیں سلوک کر دے اللہ کے نبی کی بیٹی تھی آپ نے جب پہلی بات کی تو وہی پر سارے دلائل ختم فرمایا فاطمہ جسے تیرا بابا محبت کرتا ہے تجھے نہیں پیار انہاں کیا بے لکل منو ہے کل موق گئی بار جیسے لے آئیاں نہ آتے ازواج مطارات نے پوچھیا کی گال ہوئی انہاں کیا جی گالی پہلی دلیل تے کام موق گئے اب حدیث میں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نبی علیہ السلام سیدہ زینب سے بڑی محبت کرتے تھے سیدہ زینب سے اس کا سبب کیا تھا کہ سیدہ زینب بڑے سٹینڈرڈ لیول کی نبی علیہ السلام کی بیوی تھی ہماری ماں مزدوری کرتی ہیں اپنے ہاتھ سے محنت کرتی جو پیسے آتے اس کے ساتھ یتین بچوں اور بچیوں کی کفالت کرتی تھی اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے بعد تم میں سے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ مجھے سب سے پہلے ملے گی فرماتی ہیں ایسی فٹا لائے کے ہاتھ نہ پیئے جب زینب فوت ہوئی تو فتح چلا اس سے مراد سخاوت کرنے والی عورتیں ہیں زینب حضرت زینب نبی پاہ دیکھو لاغی یا رسول اللہ دیکھو لہ فرمایا سن میں تم کے ساتھ تمہارے لحاف اور پستر میں ہوتا ہوں رب کا پیغام کبھی کسی کے پستر میں نہیں آیا آئیشہ وہ ہے کہ میں اس کے لحاف میں ہوتا ہوں ہم کی وہی آجاتی ہے سفران اللہ گھل نہیں کروی ایک نبی پاہ دیاں بینیاں نے ایک منہوں کہہ لگا چادر لئی تعلو ندو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفصنا وانفصکم ثم نبتہل فنجعلانت اللہی علی القاذبین کنی دیروں گفتگو کرنے کی منداز دیا رہے ہیں وہ کھڑو جائے ساڑی جماعت بڑے بڑے کتب عبداللہ نصر رحمانی حفظہ اللہ آگئے نے چلو انشاءاللہ جلدی توڑی میں جان چھار دے گا تریچر گلہ تم سنانا بیزنی اللہ ہی تعالی ذرا توجہ چاہیے دی توڑی اللہ کے نبی نے چادر لی اور سرگودہ کے باسیو اگر کوئی اہل تشیعوں کا یہاں بیٹھا ہے کوئی ڈاری لکھنے والا کلم گمانے والا لکھیں اور کیامت کی صبح تک جواب لے کر آئے سن جو چادر ہے وہ اضافی لباس ہے چادر کیا ہے اللہ کے نبی کی چادر ہے ہم مانتے ہیں سبحان اللہ چادر نہیں بیچ میں علی آگے آگے حسن آگے آگے حسین آگے آگے فاطمہ آگے 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 ہیں ہیں ہم نے بلکل ہیں میں نے کہا چادر میں تھی چھوٹ گالے سمجھ آئی چادر میں تھی پتہ یہ چلا کہ چادر میں جو نہیں بھی تھے وہ بھی اہلِ بیعت وہ بھی اہلِ بیعت چھلو دوسرا مسئلہ فاطمہ تو آگئی چادر میں ذرا لکتے کی بات علماء بھی بیٹھے ہیں سارے بیوی کو کیوں چادر میں نہیں لیا سباب کیا ہے وجہ کیا ہے فاطمہ چادر کے نیچے ہے فاطمہ کر چادر کے نیچے ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن ویعیشہ حبسہ ماریا مینونا ام حبیبہ شبیعہ نبی کا لباس ہے نبی عائشہ کا لباس ہے آندہ جی حجرت ہوئی میں کیا ہوئی پہلا مسئلہ تھی آلو گیا جب بغیر نبی دے نبی دے بستر تے ایک رات بندہ سوئے ہو دی شانے تے ماما دی بھی اور بول دے نہیں تھام آر چھڑنا دے میں جا کے بھو میری ڈوٹی لگائی گے انہوں تو ہاں جگانا ہے تو انہوں تو بڑی پینٹ نہیں پوکھ بھی لگی جی کئی انہوں نے آہا ہوتے ہیں کئی انہوں نے نہیں اب حضرات اس بات کو سمجھ لیں میں نے کہا سوال اب میں نے کرنا ہے جواب تو نے دینا ہے ریکارڈنگ ہوئی اس کی تیرہ افراد نے اہلِ تشیع مذہب سے موقع پر توبہ کا اعلان کی ہے اللہ کے فتح میں نے کہا سوال میں کرتا ہوں جواب تو دے ایک وہ ہے جو نبی کے بستر پہ سویا اور ایک وہ ہے جو نبی پہ سویا ایک سنا توجہ سے بات سننا توجہ سے یہ ان کے جملے میں نکل کر رہا ہوں حسین حسنو حسین نبی کے بدن پر جسم پر کمر پر کندوں پر آپ کے سینے پر ہم تو مانتے ہیں پر ذرا تو بھی بات سرہ توجہ سے سنو ایک وہ ہے جو نبی کے بستر پہ سویا اور ایک وہ گودی صدیق کی ہے سر اللہ کے نبی کا ہے سوکے لفظ کر دینا ایک کے پاس نبی کا بستر ہے ایک کے پاس اللہ کے نبی خود ہیں بتاؤ بستر والا افضل ہے یا نبی والا افضل ہے اب بھی کہتا ہے مخنوق بھی بڑی بڑی عجیب و غریب ہے عبداللہ بن سباہ نے کہا نا اس کی جماعت نبی علی اللہ ہے حضرت علی تین دن سمجھاتے رہے میرے والدین ہیں واقعا نہیں اللہ ہیں آپ فرمائے میری بیویاں ہیں نہیں اللہ تو اللہ ہیں آپ فرمائے میری اولاد اللہ کی اولاد نہیں اللہ ہیں اے وی ساڑے پر آبی نبی علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ والدہ کا نام آمینہ نہیں آپ نورم من نور اللہ ہیں آپ کی بیویاں نہیں نورم من نور اللہ ہیں آپ کی اولاد نورم من نور اللہ ہیں کچھ ایسے بھی مند ہے اے میں یہ تھے ٹبر بھی اے میں دایا اب سوال ان سے کہتے ہیں غزوہ خیبر ہوا ہوا غزوہ خیبر ہو گئے ابو بکر کدھر تھے عمر کدھر تھے عثمان کدھر تھے میں نے کہا ہدھر ہی آخری بات ہے میں نے یہ بات کہہ کہ اپنی بات کو ختم کر دینا کچھ سوال نہیں وہ نہ دے بھی جواب دے رہے ہیں حضرات غزوہ خیبر میں چھنڈا اللہ کے نبی نے علی کو دیا جس کو پیغمبر نے چھنڈا دیا میری جماعت کی آنکھوں کی چھنڈا سر کا تاجے خلیفہ راشد ہے امام برحق ہے مولا علیہ پر سن علی کو مولا کہنے والے ہم معاویہ کو بھی مولا مانتے ہیں مولا یا نہیں مولا ہے معاویہ کہ نے چھنڈا اللہ کے نبی نے مولا لی نو دیتا تے پتا ہے لگا دمہ دمست کل اندر علی دا پہلا نمبر انتوں سے جواب دینا ہے تے گا میں خوش و حواظ کے اندر صدی کا پہلا نمبر خوش و حواظ کے اندر اور بول دیں نہیں خوش و حواظ کے اندر میں نے کہا سوال میں کرتا ہوں جواب تو دے اللہ کے نبی بیمار ہوئے کہتا ہے ہوئے میں نے کہا چکچا ابباس کدھر تھے ادھر تھے حسنو حسین کدھر تھے ادھر تھے میں نے کہا اب بطا مولا یا نہیں کدھر تھے کہتا ہوتھر تھے میں نے کہا تو سا آپ پہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آما دی اللہ کے نبی بیمار ہوئے مولا یا نہیں بھی ادھر تھے حسنو حسین بھی ادھر تھے مسلح کے باری آئی اقیدہ حیات النبی پر روشنی ڈالیں اقیدہ مماد اقیدہ حیات اور مماد میں دیوبندیوں کے دونوں گروہ گمراہ ہیں دو نہیں بعض لوگوں کے یہ ذہن میں ہے کہ ممادیوں کے ساتھ ہمارا عقیدہ ملتا ہے نہیں ہمارا عقیدہ اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں سیدنا ابو حریرہ کا قول ہے انہو صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الدنیا دنیاوی مماد ہے اور برزخی عیات ہے کونسی عیات ہے ایسی عیات جو دنیا سے جانے والے تمام لوگوں کو حاصل ہے جو نیکوکار ہیں مومنین ہیں ان کی زندگی اچھی ہے عالی ہے اور ان سب سے انبیاء کی زندگی عالی ہے اور جو فساق و فجار ہیں قبر کے اندر وہ پکڑ اور عذاب میں ہیں کیونکہ قبر کی جو زندگی ہے برزخی زندگی ہے قبر کے اندر اللہ کی نعمتیں بھی حق ہے اور قبر کے اندر عذاب بھی حق ہے اور اس عذاب کا تعلق روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہے اور ماماتی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں قبر کی جو حیات ہے اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں بلکہ بعض جو بد وقت ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں قبر چو اتر ساں تے چونڈی وڑ ساں بڑی بڑی غلیز باتیں ان ظالموں نے کی ہے تو حیات اور مامات کے مسئلہ میں یہ دونوں گمراہ ہیں نبی علیہ السلام کی دنیاوی مامات آپ دنیا سے جا چکے ہیں اور برزخی زندگی ہے جو دنیاوی زندگی نہیں ہے اس کی جو تفصیل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ایک بندے نے سوال کیا ہے محمد علی مرزا جیلم کا ایک انجینئر ہے وہ مکینک ہے ظالم علماء سے علم لینے کا مکلف کیا گیا ہے اور وہ بھی اقابر جو بزرگ ہے کیونکہ سیدی عیسیٰ نبی علیہ السلام نے کہا ہے برکت اللہ تعالیٰ نے تمہارے اقابر کے ساتھ رکھی ہے تو جو وہ تقریریں کرتا ہے اس میں دجل و فریم کرتا ہے اور جو اس نے بتر احادیث کو جمع کیا تین باتیں اس کے بارے میں کہتا ہوں پہلی بات کہ جتنی بھی اس کی تقریریں ہیں جھوٹ ملاوٹ امیزش اور اس کے اندر تغیر اور تبدل اس کے علاوہ اس کی کوئی بھی تقریر نہیں اور وہ سیدنا معاویہ امر بن آس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں غلیز اور گندے نظریات رکھتا ہے اور اسی طرح صحابہ کرام کو سبو شتم کرنے والی جو جماعت ہے ان کے بارے میں اس کا انتہائی نرم پہل ہوئے ہیں ان کو وہ دینی چیمپئن بناتا ہے اور اہل سنت ان کی تزلیل اور تحقیر کرتا ہے دلائل کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں اس کے گھر میں بیٹھ کر ون ٹو ون اللہ پاکی توفیق سے آپ جانتے ہیں میری رگوں میں خوف نہیں ہے دشمن نے جب بھی پکا رہے ہیں جہاں بھی پکا رہے ہیں میں نے کہا تمہارے گھروں میں تمہاری مصدوں میں تمہارے مدرسوں میں آؤ سامنے تو تیار ہے اور مبالش نہ میں شیر کوئی نہیں ہوں میں گھنڈی چاہایا میں پنجرش نہیں آیا آؤ چھاٹ دے تیری میرے بھائی اوہ میلہ لنگ ہے جیدو اسی نارے ہیں تو خوش ہوئی ہوں انتے تس نہیں ہے بھئی ٹیم بچ جائے اور پھر اس کے ساتھ مبالش شریع کرنے کے لیے بھی تیار ہے کہ وہ اپنے اہل و ایال کو لے کر کے آئے ہم بھی لے کر کے آتے ہیں اور جو جھوٹا ہے اللہ تبارک کا وطالہ دنیا میں اس پر اپنا غزب اور اپنی لعنت برسائے اور عبرت کا نشانہ بنا دے اب کسی نے سوال کیا ہے حضرت علی اور حضرت عائشہ کی کیا لڑائی تھی جو حضرت علی اور فاطمہ کی لڑائی تھی ہاں ایک بندہ مجھے کہہ لگا آپ نے کبھی جنگ جمل نہیں بیان کی میں نے کہا تیرے ماں باپ کی لڑائی ہوئی کہتا ہے بڑی دفعہ میں قدی تو برادرینوں کٹھا کیتا ہوئے آج ہو تو انہوں میں جنگ پلاسی سے نانی ہیں ماں نے کی میں چمچا مارے ہا اب میں نے کی میں پھر دنڈا پھیرے ہا اچھا وہ نے مارتے بے غیرت یہ لا تصوبہ صحابی جو ہے نا سب اس کا معنی شتم نہیں ہے بعض علماء اس کا ترجمہ کرتے شتم کہہ دیتے ہیں اس کا معنی سب جو نا یہ سبابہ ہے سبابہ لغت میں اس کا معنی تان ہے تان زبان کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ یہ سبابہ کو بھی اسی وجہ سے سبابہ کہتے ہیں نا اشارے کرتی ہے تان کرتی ہے اب بتاتی ہے تو لا تصوبہ صحابی کا معنی کیا ہے زبان کے ساتھ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ آنکھ کے اشارے کے ساتھ ماتھے کی تیوڑی کے ساتھ بھی سعابہ کی توہین اور ان پر تان نہیں کرتے ہیں یہ اس کا معنی ہے اور جو مشاجراتے سعابہ میں پڑتا ہے لا محالہ افرات و تفرید کا شکار ہوتا ہے اور افرات و تفرید گمراہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جماعت برابری پر ان سے محبت اور احترام جو ہے یہ واجب اور ضروری ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو اختلاف ہے وہ سیدہ فاطمہ سے ہوا ہے اس حدیث کو فٹ کرتے ہیں سیدنا معاویہ پر یا سیدہ عائشہ پر ظالم لوگ تو میں کہتا ہوں اچھا بتاؤ حضرت فاطمہ سے لڑائی ہوئی پھر لگاؤ فاطمہ سیدہ فاطمہ پر اس وقت ان کی زبانیں جو ہیں کونگ ہو جاتی ہیں تو جیسے میاں بیوی میں اختلاف یہ طبی بات ہے ایسے ہی ماں اور بیٹے میں اختلاف بھی طبی بات ہے انشاءاللہ علماء اہل بیت کی شان بیان کریں گے سبحانہ اللہ